اور اس وقت کی ایک بہت اہم اور بڑی خبار پڑوسی ملک کی ناپات حرکتوں سے جڑے ہوئی پاکستان نے آخرکار آدھکارک طور پر مان لیا ہے کہ آتنکواد کے معاملے میں پروشوں کے تلنا میں ان کی مہیلائیں بھی کم نہیں ہیں پاکستان کو خود 51 آتنکوادی مہیلاؤں کی تلاش ہے جن کے خلاف اس نے مقدمے بھی دارج کر رکھے ہیں مہیلاؤں کے بارے میں یہاں کھڑے پاکستان کے خیبر پختنخواہ پراند کے آتنکوادی نیرودھک ویباغ نے جاری کی ہیں پاکستان کے خیبر پختنخواہ پراند کے آتنک نیرودھی ویباغ نے اس خانی مہیلہ آتنکوادیوں کی بابت ایک ریپورٹ بھی جاری کی ہے اور ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ان کے یہاں یعنی پاکستان میں سال 2014 سے 30 نومبر 2023 تک 51 مہیلائیں آتنکواد کے معاملے میں سیدھے طور پر شامل پائی گئی ہیں اور ان کے خلاف مقدمے بھی پاکستان میں درج کیے گئے ان میں سے کئی آتنکوادی مہیلائیں اب بھی فرار چل رہی ہیں بڑی خبر اوپی تیواری ہمارے سیوگی ہم سے سیدھے جوڑ رہے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ اوپی یعنی پاکستان نے خود قبول کیا کہ پروشوں سے کہیں پیچھے نہیں ہیں آتنک کی حرکتیں کرنے میں پاکستان کی مہیلائیں آقڑوں کے ساتھ کیا اور ظاہر ہوا بلکل پرشانت میں آپ کو بتا دوں یہ کھیور پکستونوہ پرامت کا سرکاری آقڑا ہے جس میں اس کا سطور پر بتایا گیا ہے یہ ساری مہیلائیں آتنکوادی گھتودیوں میں لپتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس میں سے تیس مہیلائیں جو ہیں وہ ایکٹیو ٹیزرزم میں لپتے ہیں یعنی اس سیدھے جو ہے وہ آتنکوادی گھٹناوں میں شامل ہیں جبکہ جو انہیں مہیلائیں ہیں وہ تارگیٹ کلنگ کر رہی ہیں پاکستان میں اس میں تارگیٹ کلنگ بھی چل رہی ہیں یہ آتنکوادی مہیلائیں تارگیٹ کلنگ میں شامل ہیں اس کے لیے آتنکوادی گھٹناوں کے لیے یہ کرنیٹنگ بھی کر رہی ہیں اور اس کے علاوہ آتنکواد میں ایک جگہ سے دوسرے جگہ پیسے پہنچانے کا ہم ہے وہ دھندہ بھی آتنکوادی مہیلائیں کر رہی ہیں اسے عدھکاری طور پر پاکستان کی خیبر پکستونوہ پرامت نے یہ آقڑا جانت کیا ہے آپ اس کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک پرانس کا آقڑا ہے اگر پورے پاکستان کے آقڑے کی بات کی جائے تو سمبوتہ وہ سیکڑوں میں جائے گا پشاند دیش کا نمبر ون ہندو نیز چینل نیوز اٹ ان انڈیا تین دسمبر کاؤنٹنگ ڈے پر اپنے درشکوں کے لیے لے کر آیا ہے ایک خاص کانٹیسٹ اس کانٹیسٹ کا حصہ آپ بھی بن سکتے ہیں ایک موقع پا سکتے ہیں سمارٹ فون جیتنے کا کانٹیسٹ میں ریجسٹر کرنے کے لیے ابھی 999-0898918 پر میسٹ کال دیں کاؤنٹنگ ڈے کے سب سے تیز اور سب سے سٹیک نتیجوں کو دیکھنے کے لیے بنے رہیں نیوز اٹ ان انڈیا کے ساتھ